ہم tax return within due date فائل نہیں کرتے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں کیا consequences ہیں کس طرح کی penalty ہمیں pay کرنا پڑے گی اور کون سے ایسے benefit ہیں جو ہمیں نہیں ملیں گے آج کی چھوٹے سی topic کندر ہم اس کو study کرتے ہیں آپ دیکھیں practical ending کا اس میں اوپہی میں بھوک واپس آتے ہیں topic opportunities سے اوپر پہلے بھی ہم ایک lecture بنا چکے ہیں لیکن اس کو دوبارہ ہم repeat کر رہے ہیں کسی اور form میں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو tax return کی due date ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی تک کی جو duty ہے as on today وہ 30st number ہے جو کہ as per law ہم نے 2024 تک کی جو return ہے یعنی کہ جولائی سے جون 24 تک کی جو return ہے اس کو 30st number تک فائل کرنا ہے اب یہ جو deadline ہے یہ other than company ہے company کے جو deadline ہوتی ہے وہ 31st December ہوتی ہے جو other than company ہے یعنی کہ اوپ ہیں business individuals ہیں selling individuals ہیں کوئی rental income لے رہے ہیں profit کی income کوئی آ رہی ہے تو ہم نے tax return 30st number تک فائل کرنی ہے until unless کوئی اس کو پر extension بھی آ جائے اب کیا آتا ہے کہ اگر ہم فائل نہیں کرتے تو ہمیں کیا consequence ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا تو جو point ہے وہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم return فائل نہیں کرتے تو ہمارا جو نام ہے وہ inactive tax period کی list میں آئے گا بلکہ اس کے بعد جب ہم فائل کریں گے تو ہم late filer consider ہوں گے مطلب late filer کو پر ہم پہلے ایک lecture دیکھ چکے ہیں جس میں میں نے بڑی details explain کیا ہے جو کہ proposal آیا تھا اس کے اندر کہا گیا کہ کس طریقے سے late filer یا اگر آپ tax return کون سی فائل کریں گے تو آپ فوری تو آپ پر filer ہو جائیں گے اس کو آپ دیکھ لیجئے اس میں میں نے explain کیا ہوا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے کہ adjustment of losses یہاں پہ ہم نے پہلے ایک بار study کیا تھا کہ adjustment of losses کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں for example xyz آپ کا کوئی بزنس ہے اور آپ نے آپ کا tax year 2022 میں loss آتا ہے مطلب کسی وجہ سے بزنس loss آتا ہے اور آپ کا ایک لاکھ رپیہ جو ہے وہ loss آ گیا ہے اب آپ tax year 2030 کر لیتے ہیں 2024 میں ہے اور آپ کا کسی وجہ سے پانچ لاکھ رپیہ profit آ گیا ہے مطلب آپ کا بزنس ٹھیک تھا تو اب rule کے مطابق جو carry favor losses ہیں وہ آپ پہلے minus کریں گے اور جو remaining figure ہے چار لاکھ رپیہ یعنی کہ net income ہوگی اس کے اوپر ہم tax pay کریں گے government کو تو اگر آپ tax return timely file نہیں کرتے within the duty نہیں کرتے تو یہ جو benefit ہے یہ آپ کے لئے available نہیں ہوگا یہ اس کو study کرنے کے لئے آپ 182 اور 182A کا جو section ہے اس کا ماہ یہاں پہ reference لکھ دیتا ہوں 182 اور 182A ان کو جب آپ study کریں گے تو یہ سارے point آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے اس کے بعد کیا آتا ہے اگر آپ نے کسی پر وجہ سے tax return file نہیں کی اور آپ کا کوئی refund available ہے تو آپ کو اس transit period میں refund نہیں ملے گا let's say آپ کا 2022 میں کچھ refund تھا اور آپ نے 2024 کی tax return timely file نہیں کی تو آپ کو جب تک آپ tax return file نہیں کریں گے proper جو اس کی penalty ہے پہ نہیں کریں گے آپ کا جو refund کا جو balance ہے وہ بھی آپ کو issue نہیں کیا جائے گا مطلب کسی بھی وجہ سے نارمی طورت refund ہمیں کامی ملتے ہیں لیکن اگر آپ for example follow up لے بھی رہے ہیں تو یہ جو hurdle ہے آپ کے لئے create کرے گا اور آپ کو اس کا refund نہیں ملے گا پھر آتا ہے 12.65 سرچارج اگر for example جیسے ہم نے ابھی بات کیا یہاں پہ اسی کی example لیتے ہیں کہ tax year 1224 میں یہاں پہ انہوں نے یا بلکہ losses سے پہلے کی adjustment لیتے ہیں کہ پانچ لاکھ روپے ان کا tax payable تھا اگر آپ timely file نہیں کرتے تو جس date تک وہ آپ کو notice بھیجے گا یا آپ file کریں گے اس transit period میں annual 10% آپ سے سرچارج بھی لیا جائے گا مطلب پانچ لاکھ روپے tax تو لے نہیں ہے اس کا 12% آپ سے additional لیا جائے گا divided by number of days for example آپ نے 6 ماہ tax return late file کی ہے تو آپ کیا کریں گے گورنمنٹ کیا کرے گی کہ بی آرہ اس کے rule کے مطابق پانچ لاکھ multiply by 12% کریں گے یہ figure بنتی ہے لیٹسے ہم کہتے ہیں کہ 60,000 اور 6 ماہ آپ نے late file کی ہے تو divided by 365 یعنی کہ total یہ پورے سال کی amount ہے multiply by 180 ہے تو یہ آپ سے پانچ لاکھ پلس یہ amount بھی لی جائے گی مطلب annual 12% سرچارج کے ساب سے آپ کو penalty بھی charge کی جائے گی اس کے بعد اگلا بڑا important point ہے کہ اگر آپ file نہیں کرتے تو قانون میں یہ remedy available ہے گورنمنٹ کے پاس یہ چیز available ہے کہ اگر آپ salary individuals ہیں تو آپ کو 10k تک penalty ہو سکتی ہے minimum اگر آپ business individual ہیں یا other than that ہیں salary کے تو آپ کو 50 زار تک کی penalty issue کی جا سکتی ہے جب دیکھیں جب notice آ جائے گا late filing کا بھی تو خیر وہ نہیں بھیج رہے لیکن آپ کو جلوے notice آ رہے ہیں کہ tax return file کریں penalty کے case میں کچھ cases میں انہوں نے recovery کی بھی ہے برحال اب آسا آسا چیزیں different ہو رہی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم timely tax return file کریں تو یہ ہمیں at least اگر ہم کسی بھی ویاسے plan کر رہے ہیں کہ میں tax return file نہیں کروں گا یا میرے اوپر یہ obligation نہیں ہے مجھے ویسے ہی message آ گیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کیا losses آپ کے پاس کیا کیا benefit ہیں جو آپ کو نہیں ملیں گے سب سے پہلا تو loss میں نے جیسے بتایا inactive والا اور یہ penalty والا یہ تقریباً ہر کسی کے لئے available ہے ہم مضیوم کر سکتے ہیں کہ یہ losses کسی کے پاس نہیں ہیں refund نہیں ہیں اس کے بعد default surcharge میں اگر payable آپ کا کم ہے تو obviously mount بھی کم ہوگی لیکن جو آپ کی penalty ہے اور جو active tax pay list میں آپ کا نام نہیں آئے گا وہ آپ کے لئے available ہے تقریباً سب کے لئے available ہے تو tax return file کرنے سے پہلے آپ section 182 اور 182A کو جب study کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کی information ملیں گی جہاں پہ ہم نے بتا دیا انہوں نے بتا دیا کہ آپ اگر file نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر یہ یہ consequences ہے لہذا 30 ستمبر سے پہلے پہلے کوشش کریں tax return file کر لیں chances hack section کے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے آخری دنوں میں لیکن اس سے پہلے آپ plan یہی کریں کہ آپ اس کو اوپر جو آپ نے tax return ہے تب تک final کر لیں اس کو file کر لیں کوئی relevant suggestion و question و mention کیجئے اس کے اوپر ہم discussion کریں گے تاکہ جو learning کا process ہے کر دیر ہو رہے بہت شکریہ جزاک اللہ